اسلام علیکم ڈاکٹر تحریم ویلوگ میں آپ کو شامدید کہتے ہیں بات کریں گے ملیٹری کوٹس کے حوالے سے جو ٹرائل چل رہا ہے پاکستان کی سپریم کوٹ میں اور بینچ کی فارمیشن شروع ہوئی تھی نو رکنی بینچ سے اور اب یہ بینچ کم ہوتا ہی جا رہا ہے ہوتا ہی جا رہا ہے اور دن بہ دن یہ اتنا کم ہو رہا ہے کہ آخر میں یہ لگ رہا ہے کہ یہ تین رکنی ہم خیال بینچ ہی کہیں نہ رہ جائے سب سے پہلے اس پینچ سے الگ ہوئے جسٹس فائے زیسا صاحب اور سردار تارک مسعود صاحب اور اس کے بارے میں ان کا جو اختلافی نوٹ تھا وہ ہم نے ڈیٹیل سے اس کو ڈسکس کیا تھا اپنے ویلوگ میں کہ کن وجوہات کی بنا پر غیر آئینی قرار دیا تھا اور غیر قانونی قرار دیا تھا فائے زیسا صاحب اس پینچ اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ پہ حکومت نے کافی دیر بعد بیسے حکومت کو یاد آیا کہ انہوں نے اتراز کرنا تھا لیکن برحل انہوں نے اتراز کر دیا کہ وہ جسٹس ایس خوچہ کے رشتہ دار ہیں تو ان کو بھی نکال دیا گیا اس کے بعد جسٹس یحیٰ فریدی کا اختلافی نوٹ بھی سامنے آ چکا ہے اور آخر میں یہی لگ رہا ہے کہ وہی دو جس صاحبان جسٹس اجاز الہسن اور جسٹس منیب اختر جن کو عمرتہ بندیال صاحب اپنے پورے ٹینئور میں اپنا جو پورا چیف جسٹس کے طور پر انہوں نے ٹائم گزار ہے سپریم کورٹ میں وہ اس کے دوران انہوں نے دونوں کو ایک کو ادھر ایک کو یہاں پہ بٹھا کر سارے کیسی سنوائے ہیں اور منیب اختر صاحب تو بلکہ اتنا آگے چلے گئے تھے گوبے بندیال میں کہ وہ فرماتے تھے کہ جی صرف چیف جسٹس کو ہی یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ بینچیز کی فارمیشن کر سکے اور ہر طرح کے اختیارات جو سپریم کورٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ ہی چیف جسٹس تو اتنا زیادہ وہ آگے چلے گئے تھے اس محبت میں آخر میں لگتا ہے کہ یہی ججز رہ جائیں گے کیونکہ جو فیصلے کا بوجھ ڈالنا چاہ رہے تھے عمر اتابندیال صاحب اور ایک تیر سے اپنی طرف سے انہوں نے کیے تھے دو شکاہ فائز عیسیٰ اور تاریخ مسعود جہشہ فریدی کو اپنے بینچ میں ڈال کر ویسے تو جتنا بھی ٹائم بطور چیف جسٹس گزار ہے عمر اتابندیال صاحب نے فائز عیسیٰ تو تنہوں نے اس قابل نہیں سمجھا نا کہ اپنے ساتھ بٹھا کے کبھی بینچ میں اس کو بھی کوئی کیس سنوا سکے سردار تاریخ مسعود کے ساتھ بھی ان کا اسی قسم کا رویہ رہا کیونکہ ان کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ فائز عیسیٰ صاحب کے بہت قریب ہیں یہی جا فریدی کو بھی بس کبھی کوئی آگیا چلو یہ بھی سن لے کوئی کیس تو اسی طرح اس کو بھی کبھی کوئی کیس دے دیا جاتا تھا لیکن جب بات ہوئی کہ فوجی عدالتوں میں کیس لگنے چاہیے یا نہیں لگنے چاہیے اور عمر اتابندیال صاحب کو نظر آیا کہ عمران خان صاحب کو بھی اس میں ٹرائل کے لیے لے کر جایا جا سکتا ہے سلمان غنی جو ان کے قریبی رشتہ دار ہیں کور کمانڈر لاہور ان کو بھی لے کر جایا جا سکتا ہے تو پھر ان کو ہو گئی بھی پریشانی اور انہوں نے سوچا کہ کیوں نام میں ان جزز کو اپنے ساتھ بینچ میں بٹھا لوں جنہوں نے ماضی میں ملٹری کوٹس کے خلاف فیصلے دی ہوئے ہیں میں بات کر رہی ہوں قاضی فائد صاحب کی جنہوں نے ملٹری کوٹس کے خلاف فیصلے دی ہیں اور عمران خان صاحب نے ملٹری کوٹس کے حق میں فیصلے دی ہیں تو انہوں نے سوچا کیوں نہ اپنے فیصلوں کا بوجھ ان کے کندوں پہ ڈال دیا جائے لیکن ہر دفعہ تو یہ چلاکی نہیں چلتی تو بینچ دن بہ دن شرنک ہوتا جا رہا ہے آپ کے سامنے ہیں کہ کتنا زیادہ چھوٹا ہو چکا ہے یہ بینچ اور سپریم کورٹ کے اپنے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ اس طرح کے مسئلوں کے لئے فل کورٹ کا اجلاس بلایا جانا چاہیے لیکن نہیں ہم نے اپنی مرضی کی عدالتیں چلانی ہیں اپنی مرضی کے فیصلے چلانے ہیں اور جب آپ اس طریقے سے ڈکٹیٹر شپ کے ساتھ اتنے بڑے ملکی عدالتوں کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آخر میں حال یہ ہوتا ہے کہ جو ججز اور جو عدالتوں میں بیٹھ کر ججز یہ کہتے ہیں کہ جو ہم کہیں گے وہ قانون ہوگا پھر ان ججز کو کہنا پڑتا ہے کہ امید کرتے ہیں کہ عمران ریاض خان عید پر اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہوں یعنی آپ اپنے آپ کو جب گرانا شروع کرتے ہیں تو گراتے گراتے پھر اس لیول تک آزاتے ہیں کہ آپ کوئی آرڈر پاس نہیں کر سکتے آپ ملٹری کوٹس کے خلاف کوئی سٹے آرڈر نہیں دے سکتے آپ کو سمجھوتا کرنا پڑتا ہے آپ کو جتنی ازادی دی جاتی ہے آپ کو اسی میں ہی خوش رہنا سیکھنا پڑتا ہے کیونکہ آپ نے کوئی اخلاقی اپنے لیے گراؤنٹ سیٹ ہی نہیں کیا اپنی کوئی ساکھ اس کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو بنانے کے لیے کوئی توجہ ہی نہیں دی کہ ٹھیک ہے کوئی نہیں ہم تو اپنی مرضی کے فیصلے کریں کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس لیول پر آپ پھر گر کر آ جاتی اور ملٹری کوٹس کے حوالے سے بات کرتے چلیں کہ ہم نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی کانفرنس کے بارے میں بات یہ کی کہ فوج کے لیے یہ صرف انہوں نے یہ کہا نہیں ہے کہ نو میری ان کے لیے ایک نائن الیون کی طرح ہے وہ یہ ثابت بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج میں اس لیول کی بغاوت اور یہ ایک انٹرا اسٹیبلشمنٹ جو فائٹ تھی اس کو بنانے کی کوشش کی گئی یہ اس کی مثال شاید پہلے کم ہی ملتی ہے ایسا نہیں ہے کہ مثال نہیں ہے لیکن کم ہی ملتی ہے اتنے بڑے پیمانے پر ملٹیپل شہروں میں ایک وقت میں اورگنائز طریقے سے یہ سارا کچھ کرنا یہ کافی اورگنائز تھا اور یہ بتاتے چلیں کہ نائن الیون کے بعد دنیا ویسی نہیں رہی تھی جیسی دنیا نائن الیون سے پہلے تھی اور نظر یہی آ رہا ہے پاکستان کی سیاست بھی شاید اب ویسی نہ رہے جیسی نو مہی سے پہلے تھی آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے ایک مہینے میں آپ نے اس کی کافی ساری مثالیں دیکھی ہیں امران ریاض خان صاحب کا بھی تھا کوئی پتہ نہیں اور چیف جسی صاحب اس کے لئے کچھ کرنے سے کافی سارا کوئی سٹے آرڈر کوئی کچھ نہیں ہے ان کی فیملی کا یہی کہنا ہے کہ وہ ہمارے پاس نہیں ہیں اور جو سٹیٹ کا ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ خود اپنی مرضی سے کہیں جا چکے ہیں اس کو وہ ڈینائے کرتے ہیں عبدالعلیم خان صاحب نے ایک نئی نیا خیال ظاہر کی ہے کہ اگلے وزیراعظم جہانگیر ترین صاحب ہوں کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اگر جہانگیر ترین صاحب اتنا پیسہ لگا اگر عمران خان صاحب کو وزیراعظم نے آ سکتے تو خود کیوں نہیں بن سکتے لیکن موجودہ جو سیاسی حالات ہیں ان میں تو یہ کوئی دیوانے کا خواہ بھی معلوم ہوتا ہے کیونکہ تحریک کے انصاف سے تعلق رکھنے والے لوگ جہانگیر ترین اور عبدالعلیم خان سے شدید نفرت کرتے ہیں اور وہ کسی بھی ایسے سیاسی چہرے کو ووٹ نہیں دینا چاہتے جو ان دونوں کا انتخاب ہو اور اس صورت میں عبدالعلیم خان صاحب کا چیف منسٹر آف پنجاب اور جہانگیر ترین کا وزیراعظم پاکستان بننے کا خواہ اتنی جلدی سچ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا شاید آج سے پانچ سال پہلے وہ یہ خواہ دیکھ لیتے تو کوئی تعبیر کسی حد تک مل لی جاتی لیکن اب پاکستان کے سیاسی حالات بہت فرکوش تو دیکھتے ہیں ان کی یہ خواہش پوری ہوتی ہے یا نہیں کیونکہ لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان تو خمبے کو بھی کھڑا کرے گا انصافیانس کا تو یہی کہنا بات ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے حوالے سے ہو رہی تھی تو عمرتہ بندیال صاحب کے بارے میں لوگ بڑا کنفیوز ہیں کہ وہ یہ اور لطیف خوصہ صاحب تو پریشان ہی ہو گئے اور آگے روس ٹرم پہ اور کہتے گے آپ سٹے آرڈر تو دیتے ہیں نا مطلب تو انہیں کہا کہ نہیں نہیں ابھی دیکھتے ہیں ابھی سکھوچتے ہیں تو یہ جتنے بھی پیٹیشنرز ہیں یا کوئی بھی سیاسی جماعت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ عمرتہ بندیال صاحب اس کا ساتھ دیں گے تو یہ آپ کی بہت بہت بڑی بھول ہے عمرتہ بندیال صاحب اس وقت سروائیول کی جنگلر رہے ہیں اپنی اپنے اہل خانہ کی مہجبین نون کی سلمان غنی کی اور اپنے برادر ججیس اجازال احسن منیب اختر اور مظاہر نقوی کی جو شامل رہے ہیں ان کے ساتھ ہر ججمنٹ میں اور ہر وعددار اس لئے اتنی زیادہ ہائی ہوپس انساپینس اس نے مائی باپ سے نہ وابستہ کریں اللہ حافظ